پردان منتری نے کہا ہے کہ آتنگ واتسنے پٹنے کے لیے ساموہی کا پریاس کی ضرورت ہے اور بہت سخت رویہ ایک بار پھر رہا پردان منتری ناریندر موڈی کا پردان منتری ناریندر موڈی نے ان دیشوں کے خلاف کٹھور کارروائی کی وقالت کی ہے جو آتنگ وات کو اسٹیٹ پولیسی کے روپ میں بڑھاوا دینے میں لگے ہیں پردان منتری نے پاکستان کا نام لیے باغیر کہا کہ آتنگ وات سے نپٹنے کے لیے ساموہی کا پریاس کی ضرورت ہے گیارہوے پور و ایشیا سمیلن کو سمبودیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے پڑوس میں ایک دیش ہے جو آتنگ وات کو پیدا کرتا ہے اور پھر اسے آس پاس کے دیشوں میں پھیلاتا ہے انہوں نے کہا کہ آتنگ وات کھلے اور بہووادی سماج کے لیے کافی گم بھیر چنوٹی ہے اور اس سے مل کر نپٹنے کی ضرورت ہے پردان منتری یہی نہیں رکے انہوں نے آگے کہا کہ آتنگ شانتی کے لیے جگہ کم کر رہا ہے اور ہنسہ کے لیے جگہ بڑھا رہا ہے اور یہ سب ہی کی شانتی اور سمردھی کو جوکھیم میں ڈال رہا ہے انہوں نے کہا ہمیں نہ کول آتنگ واتیوں پر بلکہ ان کا سمرتن کرنے والے پورے تنتر پر بھی نشانہ سادھنے کی ضرورت ہے پردان منتری نے کہا کہ ایسے تتووں کے لیے ہماری کڑی سے کڑی کاروائی تیہ ہونی چاہیے جو راجکی نیتی کے اوزار کی روپ میں آتنگ وات کا سہارہ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس اکسانے والے کو الگ تھلگ کرنے اور اس پر پابندی لگانے کا سمعہ آ گیا ہے پردان منتری نریندر مودین امریکی راشترپتی باراک اوباما اور چین کے پردان منتری لی کچیان کی موجودگی میں ایک بار پھر سے دکشنی چین ساگر میں بھارت کی گھوشت نیتی کو رکھا انہوں نے کہا کہ بھارت سینکتر راشترپتی کے سمدری قانون سمجھوہ دے کے انروپ نو بہن کی سوطنترتہ کا سمرتھن کرتا ہے اس سمبیلن میں پردان منتری نے آتنگ وات کی سمسیا کو انتراشتری اسطر پر پرزور طریقے سے اٹھایا اور ساتھ ہی آتنگ وات کو راجگی ہتھیار کے روپ میں استعمال کرنے والوں کو الگ تھلک کرنے اور ان پر پابندی لگانے کی اپیل کی رماتیاغی کے ساتھ عرون شرما کی ریپورٹ لاؤ پی ڈی آر